بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی زبردست سا ڈرنک ریڈی کر رہے ہیں جو آپ کے منٹری سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے آپ کے نظر کو دماغ کو تیز کرتا ہے آپ کے عصابی کمزوری کو دور کرتا ہے آپ کے پتھوں کو مضبوط کرتا ہے آپ کے بلیڈ پریشر اور شگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے فل واج کیجئے گا ویڈیو کو لاستک دیکھئے سکپ کیے بغیر تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تو یہاں میں نے ایک پو چنے لیے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں ان کو تھوڑے سے چھل کے میں نے اتار لیا اور تھوڑے سے ساتھ ہی رہن دیئے ہیں اس میں بہت سارا کیلشیم ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے زنک ہوتا ہے اور یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے کلیسٹرول کو جو ہے وہ لیور رکھتا ہے شگر کو بھی لیور رکھتا ہے بی پی کو بھی یہ ہے ہمارے پاس کشمش ہے اور اس میں بھی کیلشیم اور زنک آئرن پائے جاتا ہے تو یہ دونوں ہی جو ہیں بہت ہی زبدس جو چیزیں ہیں فائدہ مند ہیں تو جی اس میں دو گلاس جو ہے میں دودھ کے استعمال کروں گی یہ ہاف کے جی ہے تو بہت ہی زبدس سی اس کی ڈرنک جو ہے وہ ریڈی ہوگی تو سب سے پہلے ہم پوٹ لے لیتے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے دو گلاس دودھ اور بیس دانے میں نے لیے ہیں کشمش کے تو اس کو اچھے سے آپ نے واش کرنا ہے دو تین پانی دھو کے پھر ہم شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو زور پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میرے ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تو جی کشمش کو دھو کے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور اس کو میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ میرے پاس مکسی جار ہے تو جی چھلکوں سمیت ہم چنیں جو ہے اس میں ڈال دیں کیونکہ چھلکوں میں بھی بہت زیادہ ویٹیمنز اور جو ہے منرالز ہوتے ہیں تو اس کا ہم پاودر بنا لیں گے تو دو ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں شامل کروں گی کیونکہ ہمارے پاس دو گلاس دودھ ہے اور ایک گلاس میں ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے تو جی بوائل آ گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے کشمش بھی ہم نے ڈال دی تھی اگر تو بی پی والے یوز کر رہے ہیں تو وہ کشمش نہ ڈالیں تو اور کلیسٹرول والے جو ہے وہ اس کی بلائی استعمال نہ کریں تو اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے ہم چنوں کا پاودر ڈالیں گے اور پھر تین سے چار منٹ میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ نے اس کو اچھے سے کک کرنا ہے گہرہ ہونے تک پکائیں گے تاکہ اس میں جو ہے دودھ میں تمام جو ہے زائیکہ آجائز کا پاودر کا اور کشمش کا تو آپ کے امیونیٹی سسٹم کو بھی بوسٹ اپ کرتا ہے تھکاوٹ کو دور کرتا ہے آپ کے نظر کو تیز کرتا ہے اور دماغ کو بھی تیز کرتا ہے یہ اور کلیسٹرول لیور رکھتا ہے آپ کا اور بی پی کو بھی بڑھنے نہیں دیتا اور شگر بھی اس سے کنٹرول رہتی ہے تو آپ اس کو ویسے بھی ایک مٹھی کھا سکتے ہیں ایک گلاس دودھ کے ساتھ اور ایسے پکا کے بھی تو جی آپ اس کو چائے کی طرح گرمہ گرم پی سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو ناشتے سے دو گھنٹے بعد بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں سمر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ونٹر میں بھی بہت ہی فائدہ ہے اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اس کا کوئی بھی جو ہے نقصان نہیں ہے اس کا روزانہ استعمال آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور آپ کی منٹری سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل ایکن اور پر پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میری ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تھینکیو فر وچنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ